مطرون نمشکار آپ کا پھر سواگت ہے اور آج بھی میں ایک بہت مہتپون خبر پر چڑچا کروں گا پردان منتری اپنے منتری منڈل میں بستار کرنے والے ہیں ان کا دوسرے ٹرم کا یہ آخری منتری منڈل بستار ہوگا اور یہ منتری منڈل بستار کب ہو سکتا ہے اس کو لے کر الگ الگ آٹکلے ہیں کیونکہ اس وقت صحیح جانکاری دینا بڑا مشکل ہے کیونکہ پردان منتری اور آمیت شاہ یہ دو ہی لوگ جانتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کب کرنا چاہتے ہیں لیکن جو باتیں چھنکر آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ بجٹ ستر سے پہلے 19-20 جنوری کے اسپاس منتری منڈل بستار ہو سکتا ہے اور اس منتری منڈل بستار کو لے کر منتریوں میں بہچنی بڑھ گئی ہے کیونکہ پردان منڈل نے بدبار کو جو کیونیٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کہا تھا کہ جو منتری کام نہیں کرے گا وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے یعنی وہ ایسے لوگوں کی لسٹ بنا رہے جو مندری پرفارم نہیں کر پا رہے اچھا کام نہیں کر پا رہے اور آفیس اگر آنا ہوتا ہے تو آفیس آتے ہیں اور چائی پی کے چلے جاتے ہیں یا گپے مال لیتے ہیں لیکن ایکچول کام کرنا ہے تو پھر بیٹھنا پڑے گا اور اس میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ کچھ ایسے ورشت منتری جو پردان منتری کو پسند نہیں ہے یا جو ایسا لگتا ہے پردان منتری جی کو یا دوسرے جو بڑے لیڈر ہے کہ ان کے لئے چن ہوتی ہیں تو شاید ایسے منتری بھی ڈراؤپ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نو راجیوں میں چناؤں ہیں مدبردیش چھتیزگاڑ راجستان کرناٹگا تیرپورا میگھالیا نورتش کے دو اور ان راجیوں میں چناؤں ہیں تو یہاں چناؤں جیتنے کے لئے ان راجیوں کے جو نیتا ہیں ان کو منتری منڈل میں شامل کرنا اور جو منتری منڈل میں لوگ ہیں جو کافی دنوں سے ہیں ان کے چھوٹی کرنا اور جو نوکر شاہوں کو منتری بنانے کا پردان منتری کا ایک فارمولا تھا ایک ایکسپیرمنٹ انہوں نے کیا تھا تو شاید وہ اس بار نہیں کریں کیونکہ وہ فارمولا بہت سکسس نہیں ہوا جیسے بھی بدیس منتری ایس جے سنکر ہیں وہ آئی ایف ایس تھے اور سیکیٹری تھے آہ بدیس منترالے میں اس طرح سے حردیب پوری وہ بھی آئی ایف ایس تھے آرکے سنگھ آئی ایس تھے اور اوڈزا سچیو تھے گرہ سچیو بھی تھے تو ان کو منتری منتل میں سامل کرنے کا بہت جیدہ بینیفٹ تو نہیں ہوا ہے پردان منتری نے دوستی نے بھائی حردیب پوری ان کے مطر تھے ایس جے سنکر پردان منتری کے تب سے مطر ہیں جب وہ مکھے منتری تھے تو دوستی میں انہوں نے ان کو منتری بنا دیا لیکن ان کا بہت زیادہ لاب نہیں ہوا جیسے انہوں نے کیرل کے ایک بیوروکریٹ کو منتری بنائے تھا تو پھر ان سے استیفہ بھی لے لیا تو اس طرح سے بیوروکریٹ کا شاید اس بار نہیں بنائیں گے لیکن ہاں کچھ منتریوں کو شامل کیا جائے گا کچھ منتریوں کو ہٹ آیا جائے گا اب اس میں جو کچھ سوال ہیں بہت ہی جولند ہیں جیسے رکشا منتری راندنا سنگھ کا کیا ہوگا سرپیس ٹرانسپورٹ منسٹر نتین گڑگری کا کیا ہوگا اور چھتیس گڑ کے پورو مکھے منتری رامان سنگھ مدبردیش کے مکھے منتری شبرا سنگھ چوہان اور راجستان کی پورو مکھے منتری بسندرہ راجے کا کیا ہوگا یدورپا کا کیا ہوگا کرناٹک میں ان سب کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم کیندر منتری منڈل کی بات کرتے ہیں کیندر منتری منڈل میں دوہزار اکیس میں بستار ہوا تھا وہ بہت بڑے پیمانے پر ہوا تھا اور اس میں بیس اکیس منتریوں کو پردان منتری نے چھٹی کر دی تھی انہوں نے اسطفے لے لے تھا جس میں روشنگر پرساد اور پرکاش جاوڑیگر جیسے دگج تھے ان کو باہر کر دیا تھا اس بار میں کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو بڑے منتری ہیں ان میں سے کچھ کی چھٹی ہوگی کچھ کو سنگٹھن میں شامل کیا جائے گا کیونکہ دوہزار چوبیس کا چناؤں لڑنا ہے تو سنگٹھن کو بھی مضبوط کرنا ہے اور کچھ کو سنگٹھن سے منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا جن راجیوں سے منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا اس میں راجستان کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر ابھی چناؤں ہیں تو راجستان سے بسندرہ راجی کو سنگٹھن میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ منہ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان کو مکھے منتری ہی بننا ہے اور اس بار راجستان میں بی جی بی کی سرکار آئے گی ایسا لگتا ہے جس طرح سے وہاں پر گھڑواجی ہو رہی ہے آشو گہلوت اور سچین پائلٹ کی بیچ میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں بی جی بی کی سرکار آئے گی تو وسندرہ راجی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سینٹر میں آئیے لیکن وہ بلکل منہ کر گئی ہے اس کے علاوہ مدیبردیس کے مکھے منتری شبرا سنگھ چوہان ان کو پچھلی بار بھی جب وہ چناؤں ہار گئے تھے تو کچھ ہی ووٹوں کا اندر تھا وہ سرکار بنا سکتے تھے لیکن ڈلی سے اشارہ نہیں ہوا تو پھر ان کو باہر کا راستہ دکھا جیا گیا کانگریس کی سرکار بنی لیکن بعد نے پھر جوڑ توڑ کر کے وہاں بی جی بی کی سرکار بنی اور سفران سنگھ چوہان کو مکھے منتری بنانا مجبوری ہو گئی لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ سفران سنگھ چوہان کو بھی کیندر میں منتری بنائی جانے کی چڑچہ ہے وہ چڑچہ کتنی ہے یہ بات میں نے پہلے ہی کہا کہ پردھان منتری اور گرہ منتری کے علاوہ ان سب باتوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن جو چھنکے ہماری پاس بات آ رہی ہے سفران سنگھ چوہان کو بھی کیندر میں منتری بنائی جا سکتا ہے رمان سنگھ کو بھی چھتیز گھڑ سے دلی لائے جا سکتا ہے کیونکہ اب ان کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے اور اب پارٹی نہیں چاہتے گی وہ چھتیز گھڑ کی راجنیتی کریں اسی طرح سے بی ایس یدو رپا جو ابھی مکہ منتری تھے انہوں نے ان سے مکہ منتری کی طور پر اسطیفہ لے لیا گیا تھا اور ان کو دلی میں پارٹی میں اپادیاکش بنا گیا ان کو کیندرے چناؤ سمیتی میں سنسیدے بورڈ میں بھی شامل کیا گیا یہ سر میں باجبا کی مجبوری ہے جو لنگائیت سمودہ ہے کرناٹا کا وہ بی ایس یدی یورپا سے اس طرح سے جوڑا ہوا ہے کہ یدو رپا کے کوئی الٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا بی ایس یدی یورپا کا ایک بیٹا سانسد ہے اور ایک بیٹا ان کو کرناٹاک سرکار میں منتری بنائی جانے کی چرچہ ہے لیکن یہ سمبھاؤ ہے کی بی ایس یدو رپا کو کوئی بڑی جیمہ داری دی جائے کیونکہ پارٹی کو لگتا ہے کی بی ایس یدی یورپا ہی کرناٹاک میں سرکار جتا سکتے بنا سکتے تو ان کا کیا کریں گے یا ان کے بیٹے کو کیابینٹ میں منتری بنائیں گے یا راججے میں ان کو منتری بنائیں گے تو اس پر کیا اس پر فائنل شیپ ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے سی ایر پارٹیل جو گزرات بہجبا کے ادھاکش ہے انہوں نے گزرات میں ایک لینڈ سرائڈ وکٹری کیے اب اب یہ کہہ سکتے کہ وہاں تو پردان منتری نیند موڈی اور گرہ منتری امید شاہ کی پرتیشتہ داؤ پر لگی تھی لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب کچھ تھا پردان منتری نے وہاں بہت سارے ریلیا کی قریب ان تیس ریلیا کی گرہ منتری تو وہیں دو مہنے سے پڑے رہے لیکن جو سنگٹھن کو جوڑنے کا کام کیا وہ سیار پر لگیا اور پردان منتر نے اس کی بھوری بھوری پرسانسہ کتی تو ان کو انہوں مل سکتا ہے یا تو ان کو بہجپا کے کیندر پرٹی میں شامل کیا جائے گا یا ان کو کیبنین میں منتری بنای جائے گا کچھ نتاؤ کو اترپردیش کے نتاؤ کو منتری بنائے جا سکتا ہے اور کچھ اترپردیش کے جو منتری ہے ان کو ہٹ آیا جائے گا کیا ایسا بھی لگ رہا ہے کہ جی ڈیو سے بی جی پی بیکڈور بات کر رہی ہے مائنس نیتیش کمار تو اگر نیتیش کمار کو کچھ نیتیش کمار سے بی جی پی سے دھوکہ دکھے گئے تھے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے بی جی پی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو منتری بنا دی جائے اور ان پرسی پارٹی میں پھوٹ ڈال دی جائے تو ایک ڈسکشن ہے اس کے علاوہ ایک آدھ لوگوں کو منتری بنایا جا سکتا ہے راجستان سے جیسے میں نے جڑ چڑ سا کی ہماشل سے یہاں سے بڑی خبر آنے والی ہے کیونکہ جی پی نڈا کو بھاجپا کا کاریکال ایک اور مل رہا ہے پندرہ اور سولہ جنوری کو بی جی پی ایکزیکٹیو کیومیٹی کی میٹنگ ہے تو تو اس میں یہ ڈسکشن ہونا ہے کہ نڈا کو ایک اور کاریکال ملے گا تو شاید ایسا لگتا ہے ملے گا تو اس میں پھر انڈراغ تھاکور کا کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے بڑی طاقت لگائی تھی اس کے بعد جو بھاجپا ہماشر پردیس نہیں جیت پائی تو ان کے بارے میں بھی ڈیسزن ہونا ہے کہ ان کو منتری رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے اس کے لئے پارٹی میں تمیلاڈو چونکہ تمیلاڈو میں تھوڑا سا کھٹ پڑ چل رہی ہے تو وہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ تمیلاڈو سے ایک اور منتری کو بنا دیا جائے ابھی ایل مورگن منتری ہے وہ ایم او ایس ہے تو تمیلاڈو کے اور لوگوں کو چانس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیرال میں بی جے پی کا کچھ نہیں ہے لیکن اگر سرکار چاہے تو کسی کو منتری بنا کر پھر اسے راج سبا بھی سکتی ہے اوڑی صاحب میں اور آندھرا پردیش میں اور تیلنگانہ تین راجوں میں بھی بھاجبہ پردی نزد دینے کی کوشش کرے گی کیونکہ یہاں بی جے پی کا بہت زیادہ سٹیک نہیں ہے لیکن ان کو لگتا ہے کہ کچھ یہاں دینا چاہیے تب ہی وہاں پارٹی مجبوت ہوگی پورو اتر میں بھی جو سب سے بڑے نیتہ ہیں پورو اتر کے اس میں کرنری جے جو منتری ہیں ہی سونو وال منتری ہیں ایک اور منتری بنانے کے بات ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ترپرا کے پورو مکھے منتری ہیں بیپلاؤ کیا پتا ان کو منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا تو اس طرح سے کچھ لوگ منتری منڈل میں جائیں گے کچھ لوگ منتری منڈل سے واپس سرکار میں آئیں گے کچھ سرکار سے باہر جائیں گے اور کچھ نیتاؤں کو ریٹائر کیا جائے گا تو اس میں دل کی دھڑکریں بڑھ رہی ہیں کہ کون ریٹائر ہوگا اور کون منتری منڈل میں رہے گا اور پچھلی بار تو ایک ہپتے کا انتظار اور کرنا ہے ایک ہپتے بعد تصویر اور بھی کلیر ہو جائے گی تو آج کی جو سب سے بڑا مہترپونڈ ڈبلومنٹ یہی ہے ایو ادھیا اور جنگپور نیپال کی بیچ پریٹن ٹرین چلائے گا ریلوے ریلوے نے کہا ہے کہ جو ایو ادھیا ہے وہاں رام جی کا جنم تھا اور جنگپور نیپال جہاں سیتہ جی کا جنم آئے تو اس کو پریٹن ٹرین چلانے کی بات چل رہی ہے تاکہ اس پورے سرکٹ میں لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے سانس کرتک آدھان پردان ہو بترو نیتن گڑکری کو جان سے ماننے کی دھمکیں دی گئی ان کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ناپور میں ان کو فون پر دھمکیں دی گئی تھی کہ ان کو مار دیں گے تو اس کے قرآن سرکار نے ان کی سرکشہ بڑھا دی ہے ڈلی انسیار میں کل سے شیط لہر کی سمبھاؤنا ہے کسمیر کے گریج سیکٹر میں ہمس خلان چیتا ہونے جاری بہت ٹھنڈ ہوگی دلی میں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اب تب ہی جائے گی چھبیز انبر کے اسپاس جائے گی اگر چھبیز انبر میں موسم ٹھیک ہو جاتا ہے تیز دھوپ آتی ہے تو اس کے بعد پھر موسم سامنے ہو جائے گا جو شیمت کو لے کر مطروں راجنیتی گرم ہے کانگریس بی جی بی میں نشانہ سادھ رہی ہے کہ لاپروئی کی گئی ہے لیکن مطروں وہاں قریباً سات سو مکانوں میں درارے آئی ہیں جن کو شفٹ کیا جا رہا ہے آج سی ایم نے کہا کہ قریباً ایک سو پینٹالیس کروڑ وہ دے چکے ہیں شفٹنگ کے لئے جن لوگوں کو وہاں سے مکان شفٹ کرنا ہے لیکن اس میں جو ایک اور بڑی خاص بات آئی ہے کہ انٹی پی سی کا جو تپا ون وشنو گارڈ پریوجنہ ہے اس کا اس جو جو شیمت کا جو جو لائن سلایڈ ہو رہا ہے اس میں کوئی رول نہیں ہے کیونکہ انٹی پی سی کی جو ٹرنل ہے وہ ایک کلومیٹر دور اور جمین سے ایک کلومیٹر نیچے ہے تسلیہ انٹی پی سی کا اس میں رول نہیں ہے اس کے بعد جو اس تھانے لوگ ہیں انہوں نے انٹی پی سی کا بیرود کیا اس کے خلاف ناری باجی کی ہے شرط یادب کا آج انٹیم سلسکار ہو گیا ان کا انٹیم سلسکار ان کے پیترک گاؤں آنکھ ہماؤ مدبردیش میں ہوا ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ شرط یادب مدبردیش کے تھے کیونکہ انہوں نے پوری جندگی اپنی بیہار کے راجنیتی سے کی اور یادب ہونے کی کاران لوگ ان کو کنیٹ کر لیتے تھے کہ شادی یہ بھی بیہار کی ہے تو اب لوگوں کو پتا لگا ہو گئے کہ وہ مدبردیش کے تھے اور اچھا ان کا راجنیتی کریر رہا ہے پیچھتر سال کی عوستہ میں ان کا نیدن ہوا تو آج ان کو انٹیم بیدائی دی گئی اس کے علاوہ مدبر سیما بیواد سلجانے کے لیے وارتہ میں تیجی لائے چین اور بھوٹان بھوٹان نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ سیما بیواد ہے اس میں تیجی لائے اس میں لاپروہی نہ کرے پر چین کی پولیسی ہے کہ جو ڈسپیوٹ ہے سیما کو لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دیرے دھکا مار کے سیما کو اپنی سیما کو بڑھا دیتے ہیں ایران نے اپنے پورو رکشہ ادھیکاری کو فانسی دی جاسوسی کار ہو گئے اتنی ہمت ایران ہی کر سکتا ہے ایران نے سنیبار کو کہا کہ اس نے اپنے رکشہ منترالے میں کام کر چکے ایوان دوہری ناغرتہ رکھنے والی ایرانی برٹیس ناغری کو مردوزن دے دیا ہے ایران میں دیش بیپی پردرشن کے بیچ ان کے اس قدم سے پشمی دیشوں کے ساتھ تناؤں بڑھنے کی آشنکہ ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے قوارڈ روس جاپان یو ایس جاپان ایران نے کہا ہے کہ جو قوارڈ ہے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے اور اس میں ان دیشوں کو مدد دی جاتی ہے جو گریب ہیں جن کی استثیتی ٹھیک نہیں ہے ریاڈی جنریو یعنی برزیل میں بول سنارو کے سمرتخون نے جس طرح سے قبضہ کیا تھا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ پر توڑھوڑ کی تھی تو وہ ابھی وہاں سوڑ سرابہ ہو رہا ہے ابھی شاندی نہیں ہے تو مطروں ہاکی جو بسوکم چل رہا ہے اس میں بھی بیجم نے دکشنہ کوریا کو پانچ جیرو سے ہرائیا نیو جلنے چلی کو تین ایک سے ہرائے نیتر لڑنے ملیشیا کو چار جیرو سے ہرائے جنریو جاپان کو پانچ جیرو سے ہرائے تیسرا ون ڈے کل ہوگا اور پہلا ون ڈے بھارت جی چکا ہے تو کل پتہ لگے گا کہ کون جیتے گا اسے جس طرح سے شلنگا گیا جو ٹیم ہے وہ ہے وہ تھوڑا کمجور ہے تو اس لئے وہ ان کو اس چیز سے سبگ لینی چیئے تو مطروں آج اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لئے نمسکار تینکیو دھنے بار